اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فرا مرزا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ بائی فرا مرزا چلی آئیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں اپنے اروج پر ہیں اور زبردست چھنڈ پر رہی ہے اس چھنڈ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک تفاہ اتارا ہے وہ ہے مزیدار اور مکھیوٹی گاجر آج کی ہماری سویڈ ڈیش بھی گاجر سے ہی تیار ہوگی آج ہم اپنے کچھن میں تیار کر رہے ہیں گاجر کی برفی گاجر کی برفی بنانے کے لیے ایک برطن لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی رکھ دیں گے بوائل کرنے کے لیے اور اسٹینڈ رکھ دیں گے اس کے اوپر یہ ہم نے آدھا کلو گاجرے لی تھی کٹی مارا کر کے شاید ایک پاؤ کے قریب رہ گئی ہوں گی انہیں کٹ کر لیں گے اور کسی بھی چھنلی میں ڈال کر اور اس پانی کے اوپر اسٹینڈ پر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے ڈھککن ڈھککر اسے اسٹیم ہونے دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں گاجرے ہمارے اسٹیم ہو چکی ہیں یقیناً گل گئی ہوں گی اب ہم اسے پھار نکال کر چیک کر لیٹا ہے کہ گاجرے ہماری گنی ہیں یا نہیں گنی ہیں یہ دیکھئے گاجرے ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں گاجروں کو تھنڈا ہونے کلیے رکھ دیں گے گازریں ہماری تھنڈی ہو چکی ہیں اب بلینڈر جار میں گازریں اور ہاف کپ چینی ڈال کر اسے گرینڈ کر لیں گے گازروں کو ہم اتنا گرینڈ کریں گے کہ جو چینی ہے وہ بھی اچھی جان سے ملٹ ہو جائے اور گازر کا بھی سموسہ پیسٹ ریڈی ہو جائے پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فرائی پین میں کنورٹ کر دیں گے اسے اب ہم ایک باول لیں گے اس میں فور سپون کارن فلانڈ ڈال کر تھوڑا سا پائن ڈال کر اس کا لیکوڈ ریڈی کر دیں گے لیکوڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس بیٹر میں اس لیکوڈ کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چولہ بھی ہم نے بنی رکھا ہوا ہے پین کو ہم نے ابھی چولے پہ نہیں چڑھایا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم سلو فلیم پر اسے پکانے کے لیے رکھ دیں گے آنچ ہم نے سلو ہی رکھی ہے اب ہلکی آنچ پہ ہم اس کو چمچہ چلاتے جائیں گے یہ میتھا بہت ہی کم چیزوں میں اور بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور بہت زیادہ جلدی بن جاتا ہے یہ آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹائی کیجئے گا آپ کو بھی بہت پسند آئے گا میں یہاں پر ویڈیو کو اسکپ نہیں کر رہی ہوں میں اسے فارسٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ پروسیس دکھا سکوں کہ اس طرح گاجر اپنا کلر بدلے گی اور میں مسلسل اس کو چمچہ چلاتی رہوں گی تاکہ گاجر لگ نہ جائے پین کے اندر خوشبو کے لیے تھوڑا سا کیوڑا ایسنس ڈالیں گے آپ چاہیں تو الائچی کا پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ فیل کریں کہ یہ پین میں لگ رہا ہے تو آپ اس میں ونی سپون بٹر یا پھے گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ پین میں نہ لگ یہ مکسٹر ہمارا اب ریڈی ہو چکا ہے اسے پلیٹ میں کنورٹ کر دیں گے اب میں اسے اچھی طرح سے پلیٹ میں پھیلا کر چکو شیب میں ریڈی کر لوں گی آپ جو چاہیں اسے شیب دے سکتے ہیں لیکن میں اسے چکو شیب دے رہی ہوں آپ اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تیل بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ جو بھی ڈرائی فوٹ لائک کرتے ہیں وہ اس پہ ایڈ کر دیجے گا میں نے اسے دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے رکھ دیا تھا اب میں چھوڑی کی مدد سے اس کے چکو اور پیسز بنا لوں گی تاکہ یہ برفی کی شیب اختیار کر جائے دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلرہ ہے اس کا اور کتنی یمی سی یہ تیار ہو گئی ہے ہماری گازر کی برفی امید ہے آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا منت بھولیے گا ملیں گے پھر کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ